بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ہم سبق پڑھ رہے تھے گل سنوبر کی کہانی تو ہم نے سوال نمبر چھے تک مکمل کر لیا تھا آج ہم سوال نمبر ساتھ سے شروع کریں گے سوال نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس دیئے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں موت اموات عیب ایو شخص اشخاص تدبیر تدابیر قوم اقوان یہ تھی ہمارے پاس واحد جمع تو پیارے بچوں آپ نے اس کے علاوہ پانچ الفاظ آپ نے اس لیسن اس سبق میں سے تلاش کرنے ہیں اور ان کے واحد جمع کچھ جمع ڈھونڈ لیں اور کچھ واحد یعنی کہ پانچ الفاظ آپ نے خود سے ڈھونڈ کر اپنی نورٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں اور ان کے واحد جمع بھی لکھنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر آٹھ گل سنوبر کی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں یہ ہم نے سبق کے شروع میں ہی کر لیا ہے تو اب دوبارہ سے ریوائز کر لی دیئے گا سوال نمبر نو ہے درست اور غلط بیانات کی نشان دہی کریں محسن پور کے وسیع مدانوں میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی غلط بلوچوں کی جھوپڑیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے یہ بھی یہ درست ہے ایک جھوپڑی کے دو ننے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا درست گل اور سنوبر آپس میں محلے دار تھے غلط وہ بہن بھائی تھے زہیرہ نے گل اور سنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا غلط زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتمہ اٹھا زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتمہ اٹھا غلط سنوبر کا چہرہ تمتمہ اٹھا تھا کیونکہ اس نے اس کو غلام بنانے کی کوشش کی تھی انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے درست گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا درست ظاہر ہے وہ اتنی دیر ان کے گھر رہا تھا تو پھر وہ مانوس ہو گیا تھا اس کو ان کے گھر کی عادت ہو گئی تھی اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر دس کالم الف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں کالم الف میں ہے زندگی موت ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں ان کا کی میچنگ کریں گے ہوں کا عالم سنناٹا الگوزہ پان پاؤں وبا گناہ کفارہ خوددار غیرتمن اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر گیارہ ہے مدرجہ زیل جملوں کو درست کریں تو ہمارے پاس جملے ہیں لندن سے تار آئی ہے آئی نہیں آیا ہے لندن سے تار آیا ہے دو روپے کی دہی لاؤ یہ ہمیشہ دہی جو ہے وہ مزکر ہے مونس نہیں ہے دو روپے کی دہی نہیں دو روپے کا دہی لاؤ میں نے ایک خواب دیکھی خواب بھی مزکر ہے مونس نہیں میں نے ایک خواب دیکھا جاگ بیٹھ جائے گی جاگ بھی مزکر ہے جاگ بیٹھ جائے گا یہ تھے ہمارے پاس سوال نمبر گیارہ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے جائزہ ہے یعنی کہ ہم نے یہ پورا سبق پڑھ لیا ہے تو محترم والدین آپ بچوں سے سوال پوچھیں گے تاکہ پتا چل سکے کہ بچوں کو کہاں تک یہ سبق لن ہوا ہے سوال نمبر ایک ہے سنوبر پتیاں توڑنے کے لیے کہاں گئی اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے تاؤن کی بیماری سے کتنے لوگ محسن پور کی بستی سے زندہ بچے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اہم نقاط تھے اور اس کے بعد ہمارے پاس گھر کا کام ہے سبق گل سنوبر کی کہانی آپ نے مکمل یاد کرنی ہے محترم والدین آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی لینا ہے اور چیک بھی کرنا ہے اور اس کی املا بھی لکھوانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ لوگ کہانی کے بارے میں یعنی کہ بچے خود سے لوگ کہانی ایک اپنی خود سے اپنے ریجسٹرز پر لکھیں تاکہ ان کی املا بھی ہو جائے اللہ حافظ